نمشکر ریسرچ کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیوں ہے اب یہ کسی نے بنایا کسی بھی دیشی نے بنایا چائنہ والوں نے کرا بھیج دیا یہ سب ابھی ڈیفرنٹ چیز ہیں بٹ مول بات یدی یہ ساری بیماریاں آئی ہیں تو سارے مندر بند کیوں ہیں انیک دھارے میں کی جگہ ہیں جیسے گھنٹا کن محاوی کا استان موڑی ہے جین تیرت پالی تانہ شکر جی گرنار جی شف جی کا تیرت سومنات رام شورم ایسے اور بھی بہت سارے تیرت ہیں جہاں پر کورونا کا پرباب نہیں ہوا تو یہ کبھی اس بارے میں کسی نے کبھی ویچار کیوں نہیں کرا کہ ایسی دھارمک جگہوں پر جہاں پر ساکشات بھگوان ویراجمان ہیں وہاں پر اس مہاماری کا اثر نہیں ہے باقی ہر جگہوں پر اثر ہے ہمارے دیش میں مندر مسجد گرودوارے گرجی آگر جو بھی ہیں سب بند ہیں تو جب اس چیز پر جا کر ہم اپنی طرح سے آدھیاتمیک طرح سے سوچتے ہیں تو ایک ویچار آتا ہے کہ یاد تو پرتفی پر انہا چار دورا چار بہت بڑھ گیا تو بھگوان نے یہ سوچا کہ اب ایک کام کرتے ہیں تھوڑا دن کے لیے انسان کو اسی کی بھروسے چھوڑ دیتے ہیں نہ ہم سامنے ہوں گے نہ وہ ہمیں یاد کرے گا ہم تالوں میں بند اندر بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ انسان کیا کر پاتا ہے جب تھک جائے گا تو ہمارے دروازے کھولے گا پھر ہمارے دوار آئے گا تب ہم کر دیں گے ٹیک یا پھر کوئی بہت بڑے جیسے ہم پراشین گرنتوں میں پڑھتے ہیں کہ پرانے کال میں کسی نے کسی کو شراب دیا اور اس شراب کے وشیبوت یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں تو یاد تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شرابت دوش جو اس ورش آیا ہو جس کی وجہ سے سارے دیوی دیفتہ تالوں میں بند ہم مندروں میں آرتی نہیں کر پا رہے ان کی پوجہ ان کی پوجائیں نہیں کر پا رہے گھروں میں جو پوجائیں ہو رہی ہیں بس وہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سمعے پر ہر وقتی کو اپنے گھروں میں ادھک پوجہ کرنا چاہیے خون کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے یدی بھگوان کہیں رسٹ ہیں تو وہ شاید پرسند ہوں گے کیونکہ ہمارے خون کے آہوتی ہمارے مندروں کا جاپ ان تک پہنچے گا ان کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں انسان ابھی بھی ہمیں ہمارے پرتی سمربت ہے اور شاید وہ یہ چاہتا ہے اب اتنا لمبے سر میں ہو گیا ہے لاکڈاؤن بھی چل رہے ہیں سارے چیزیں چل رہی ہیں تو کہیں ہمیں لگتا ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں ادھک بھگوان کی شیوہ پوجہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو ادھک دھارمک بنا کر پوری شدہ سے ان کی حون ان کے پوجہ اور اپنے گھر میں کرنا چاہیے جس سے جلدی سے جلدی وہ مندر جو بڑے بڑے مندر جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ شیش نوانے جاتے ہیں ہم وہاں پر جا پائیں ان سے اپنی گلتیوں کی شما مانگ پائیں اور اپنے آپ کو اپنے سماج کو اپنے دیش کو واپس ترقی کے راستے پر لائے پائیں دیکھیں ویسے بھی سن دو ہزار پیس کا انک آتا ہے چار چار سور اور راہو سے پروابط نمبر ہوتا ہے ادھیکانش تہا ایک کومن فیچر ہے کہ چار نمبر والے جو بیرتی ہوتے ہیں ان میں ایک اعیسترتہ کا سباب ہوتا ہے تو نشد روپ سے اس سال میں اعیسترتہ کا سباب ہے اسی لیے ویبن مہا ماری اور بھو کمپ اور بارڑ اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں اتنے سے سمجھ میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی اس سال میں شاہد اور آگے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چار نمبر سوریہ اور راہو سے پروابیت سوریہ مان سممان پرتسٹہ کا پریشائق ہوتا ہے اور راہو اس کے اوپر کلنک لگاتا ہے تو نشد روپ سے کہیں مان سممان پرتسٹہ کے اوپر کلنک لگنے کی استثیتی اس نمبر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو کل ملا کر کہیں نہ کہیں کچھ پراکرتک دیوی وپدہ جس کو شاید ابھی تک کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے جہاں سب سے پہلے مندر کھلے کھل دیے جانا چاہیے تھے وہ ابھی بھی نہیں کھلے ہیں تو کیا معلوم اس کے پیچے کیا ہو سکتا ہے سرکار تو اپنی طرح سے جو کر سکتی ہے کری رہی ہے لیکن کہیں ویقتی کا دروب سے ہم بھی جو کر سکتے ہیں اپنے اپنے اس دیوی دیوی وپدہ اپنے کل دیوی دیوی وپدہ اپنے نام لے کر اوشی کرنا چاہیے شاید یہ ضروری ہے اس سال کے لیے تو ضروری ہے باقی تو آجیبن ضروری ہے کیونکہ بھگوان کے بنا تو کچھ ہو نہیں سکتا یہ پرکرتی یہ پرتوی یہ آکاش یہ پاتال سب انہی سے ہے اسی کے ساتھ آپ سب یہ درشکوں سے ویدہ لیتا ہوں